ویکم ڈی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک کلاس نائن انگلیش کا یونٹ نمبر فائف دمدینہ چارٹر یعنی میساق مدینہ یعنی یہ سبق اس کے زمن میں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر گیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے وہاں کے لوگ کے ساتھ محایدہ کیا تھا اسے میساق مدینہ کہتے ہیں اور یہ محایدہ کیونکہ سٹوڈنٹس تو محایدہ اس لئے کیا گیا تھا تاکہ وہاں پر امان کے ساتھ رہا جا سکے کیوں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک جگہ پر مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں مختلف ذہنیت کے لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر ذرا پیسفل جو ہارمونی ہے وہ مشکل ہوتی ہے تو اس کے لئے ان کے پیسفل کوئیزسٹنس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر یعنی ایک محایدہ لکھا تھا جس ہم مدینہ چارٹر محایدہ مدینہ کہتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ دیا گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں مائن میں اب مائن میں صلی اللہ علیہ وسلم بسکل ہوتا ہے کیا ہے کہ جو بیچ میں آپ کے لئے لفظ ہوتا ہے اور سائٹ پر جو لفظ دیا گئے ہیں تو یہ سائٹ وائے لفظ جو ہیں یہ بیچ وائے لفظ سے کنیکٹڈ ہیں یعنی اگر آپ کو یہاں جو سپوز آپ کو دیے پیسفل کوئیزسٹنس یعنی امن کے ساتھ آپس میں ملل کر رہنا تو امن کے ساتھ رہنے کے لئے سٹوڈنس یہ ساری باتیں جو یہ پوائنٹ یہ ضروری ہیں اگر یہ پوائنٹ نہیں ہوں گے تو آپس میں امن سے رہنا ناممکن ہے اس میں پہلا پانچنہ ہمیں دیا گیا ہے فیڈم ان سیفٹی یعنی سب کو آزادی ہو اور سب کی حفاظت یعنی فیڈم یہ ہے کہ سٹوڈنس کے جو جس مذہب کا ہو جس بھی ریلیجنس سے تعلق رکھتا ہو اس کو اپنے پوری مذہبی آزادی حاصل ہو اور دوسر سیفٹی یعنی کہ امیر ہو غریب ہو کالا ہو گورا ہو مسلمان ہو غیر مسلم اور کسی کی سیفٹی اور ریاست کی ذمہ داری ہے سیکنڈ پوائنٹ سٹوڈنس لیو اینڈ پیس یعنی محبت اور امن کہ محبت اور امن ہوگا تو پیسفل ایگزیسٹنس ہو سکتی ہے تھرڈ پوائنٹ اور جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو پاکی تمام پوائنٹس کا نیچوڑ ہے پیشنس اینڈ ٹرالڈنس یعنی صبر اور رواداری رواداری میز برداش یعنی اگر صبر اور برداش ہوگا تو باقی جو پوائنٹس ہیں یہ باقی عمل اس پر ہو سکتے ہیں اور ایک جگہ ایک ساتھ رہنے کے لیے چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ محلہ ہو چاہے وہ ملک ہو تو اس میں رہنے کے لیے آپ کو یہ پیشنس اور ٹرالڈنس کا وہ کسے کام ضرور لینا ہوتا ہے The fourth point is Humanity and Justice یعنی انصاف اور انسانیت Humanity, انسانیت, Justice, انصاف The sixth point is Religious Harmonie یعنی مذہبی ہاماہنگی پھر اس کی رڈنگ کرتے ہیں پھر اس کی اٹناسیشن کرتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مغیرت to Medina This city was inhabited by different sections of people They were the faithful followers of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم who had abandoned the ties of kit and kin and followed him صلی اللہ علیہ وسلم They were known as muhajirin or refugees The new converts of Medina who had helped the رسول صلی اللہ علیہ وسلم through thick and thin were known as anisar or helper The other communities living in Medina were the idol worshippers and the jews پہلے پر اگرام رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے تو وہاں پر کتنی sections تھے کتنے قسم کے لوگ رہتے تھے when the حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم migrated جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی migrated ہجرت کرنا ہجرت means کسی ایک جگہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جانا to Medina Medina this city یہ شہر was inhabited مسکن تھا مسکن means رہنے کی جگہ by different sections of people مختلف طبقات کے لوگوں کا section طبقات people لوگوں کا اب یہاں پر طبقات بتائے گا سوٹ کون سے طبقات تھے تو پہلے طبقہ they were the faithful followers تو یہ وفادار ساتھی تھے followers ساتھی پیروکار یہ صحابہ کرام اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے تو یہاں پر امین نہیں کر سکتے ہیں صحابہ کرام یعنی اس کا ساتھی مانا بھی ٹھیک ہے اور پیروکار کرنے والے مانا بھی ٹھیک ہے لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے تو اس لئے ہم اس کا مانا یہاں پر صحابہ کرام کریں گے faithful وفادار آفات محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی تھے who had abandoned جو کہ بندے ہوئے تھے the ties of kit and kin یہ جو ان کے ساتھ موجود تھے abandoned مطلب ہوتا ہے کسی کے سیکھ کسی کی خاطر وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ties of kit and kin اور بندے ہوئے تھے دوست اور عزیز و خارر یا خاندان کی طرح kit and kin خاندان کی طرح and followed him اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کرتے تھے they were known as مہاجرین یعنی یہ جو گروپ تھا جو حضرت باق صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکل وفادار طبقہ تھا جو ان کے ساتھ ہر دوستوں اور خاندان کی شکل میں موجود تھا تو یہ مہاجرین تھے اور refugees یعنی مہاجرین تو اردو کا لفظ ہے ان کو انگلیش میں refugees کہا جاتے ہیں مہاجرین کو ہجرت کر کے آنے والوں کو سیکنڈ سیکشن جو تھا the new converts of مدینہ یعنی نئے تبدیل ہونے والے مدینہ کے نئے تبدیل ہونے اسلام کو قبول کرنے والے اپنے وزد کو تبدیل کرنے والے the new converts نئے اسلام قبول کرنے والے of مدینہ مدینہ کے who had helped جنہوں نے مدد کی the رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی through thick entering اپس شرن thick entering کا تو یہ تو پروورب ہے اس کا معنی ہے سوکھ اور دکھ یعنی thick سوک and thin اور دکھ ٹیکن یہاں پر پروورب میں معنی آئے گا ہر حال میں who had helped رسول صلی اللہ علیہ وسلم through thick and thin جو انہیں مدد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں were known as ansar ان کو ansar کہا جاتا ہے اور helpers جو مددگار ansar students اپدو کا لفظ اس کا مطلب مددگار دادر communities اور جو باقی طبقہ تھے living in مدینہ مدینہ میں جو رہتے تھے اور در ایڈل ورشیپر بودپارس تھے اور دیوز اور یہودی تھے انہیں مددگار انہیں مددگار انہیں مددگار انہیں مددگار رسول صلی اللہ علیہ وسلم first abolished the tribal destination and group the inhabitants of مدینہ under one general name ansar اور helper he صلی اللہ علیہ وسلم knew that goodwill and support of all the sections of the pupil were necessary for the creation of an Islamic state in order to create harmony and cooperation or the رسول صلی اللہ علیہ وسلم first abolished after صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پہلے abolished ختم کیا the tribal destination طبقاتی یا قبائلی فرق tribal قبائلی destination فرق and group or group بنائے the inhabitants of مدینہ مدینہ کے رہنے والوں کا under one general name ایک عام نام انسار اور helper انسار یا مددگار انہیں جو ہم آہنگی پیدا کرنے کے جو ہاں پر برس تھے جو یہودی تھے جو مسلمان تھے نئے مسلمان انہیں والے ان سب کو ایک ہی نام دیا انسار یا helper کا حیث صلی اللہ جانتے تھے that goodwill کے نیک نیتی یعنی خلوص and support اور سہارا of all the sections of the people تمام طبقات کے لوگوں کا were necessary یہ ضروری ہے for the creation of an Islamic state ایک اسلامی رحصت بنانے کے لئے حیث صلی اللہ کو معلوم تھا کہ دوسرے کو support کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ goodwill رکھنی ہے نیک نیتی رکھنی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے یہ ایک اسلامی حصت کا قیام ضروری ہے ان چیزوں پر کہ آپ کے پاس support ہو اور goodwill ہو ہی صلی اللہ علیہ وسلم knew that tolerance was necessary when different communities lived together with these objectives in mind رسول صلی اللہ drafted a charter which is generally known as Medina Charter ہی صلی اللہ knew آپ صلی اللہ جانتے تھے that tolerance was necessary دیکھ سب سے اہم point کسی بھی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کے لئے جو سب سے اہم point ہے وہ tolerance چاہے آپ گھر میں رہ رہے ہو چاہے آپ کسی محلے میں ہو چاہے ملک میں ہو سب سے جو اہم چیز ہے آپ اس میں پیار محبت سے رہنے کے لئے وہ tolerance ہے یعنی آپ کسی کے غلط بات برداشت کروگے کوئی آپ کے غلط بات برداشت کرے گا تب ہی جا کر وہاں پر peaceful coexistence ہوگی ورنہ تو نہیں جب مختلف طبقات کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں with these objective in the mind with these objective in مقاصد کو رکھتے ہوئے in mind ذہن میں objective مقاصد رسول صلی اللہ 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 محایدہ which is generally known as the مدینہ چارٹر جس قام قام پر مصح مدینہ کے نام سے جانتے ہیں the main point of the چارٹر are جو بنیادی پوائنٹ سے چارٹر کے وہ یہ ہیں all the communities signing the charter would form the common nationality یعنی جتے بھی community طبقات نے signing دستخط کیے the charter محایدے پر would form وہ بن گئے the common nationality ایک ہی قوم جتنے بھی signing کرنے والے محایدے پر وہ ایک ہی قوم بن گئے چاہے وہ جوز ہیں چاہے وہ مدینہ کے انسار ہیں یا صاحب کرام اگر کسی بھی دستخط کرنے والے پر محایدے کے was attacked حملہ کیا گیا by an enemy کسی بشمن کی طرف سے پر انگلش پر انسار سنگ سنگ the charter would form the common nationality اگر اگر سنگ 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 چاہتر was attacked by an enemy اگر would defend him collectively تو muslim the jews and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion and perform religious ceremonies individual and personal offence of tribal nature of any non muslim would be treated as such as no general sorry treated as such as individual and personal treated as such as no general liability would fall on the community to which the offender belonged the oppressed should be protected hence forth bloodshed murder and violence should be haram any haram abominimal in medina all disputes should be referred for decision to had muhammad rasul allah khatam al-nabihin the rasul of allah translation all the communities the mom top side signing the charter mohade would form the common nationality a com if any signatory if any signatory was attacked by an enemy کسی دشمن کی طرف سے other would defend him تو باقی ان کا دفاع کریں گے collectively مل کر یعنی چار طبقات جو میں آپ پہلے بتایا تو اگر نمیز کسی ایک پر بھی حملہ ہوتا ہے تو باقی تین مل کر اس کے ساتھ دفاع کریں گے the muslim muslim the Jews yehudi and اور باقی طبقات اس ریاست کے وہ آزاد ہیں to profess تبلیغ کرنے کے لئے اپنے مقدس ریلیجن کا اور ادا کرنے کے لئے اپنی مذہبی رسومات کو یعنی اگر یہودی ہیں مسلمان ہیں یا idol ورشپ ہیں جو بھی ہیں تو اس ریاست میں وہ آزاد ہیں کہ وہ اپنی مذہبی ازادی سے اجاب دے سکیں اور اپنی مذہب کی تبلیغ بھی کر سکیں ایڈیویجرل ان پرسنل ایک شخص انفرادی شخص ان پرسنل اور ذاتی آفینس جرم آف ٹرائیول نیچر کسی بھی قبیلے کے لوگوں کا آف اینی نون مسلم کسی بھی نون مسلم کا وڈ بی ٹریٹیٹ تو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اس کے سلوٹ کیا جائے گا ایسا اسی طرح اگر ایک شخص نے کوئی غلطی کی ہے تو اس ایک شخص کو ہی سزا ملے گی اور کوئی عام ذمہ داری تبقے پر نہیں آئے گی فال مطلب گرنا ہوتا لیکن یہاں پر آنا جس سے وہ مجرم تعلق یعنی اگر کسی ایک شخص نے کوئی گناہ کیا تو اسی ایک کو سزا ملے گی اس کے طبقے کے واقعی کسی بھی لوگوں کو رسپے شامل نہیں کیا جائے گا جس طرح ہم دیکھتے ہیں اگر آج کل اگر کسی مسلم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کسی عیسائی سے غلطی جاتی ہے تو اس کی پیوری کمیونٹی کو سزا دیا جاتی ہے تو یہ غلط ہے اگر ایک شخص نہیں غلطی کی تو ایک شخص کو ہی سزا ملے گی واقعی تب کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی تو اپریسٹ شوڈ بی پروڈیکٹڈ یعنی جو مزدو میں اس کی افادت شددد شوڈ بی حرام وہ حرام ہے یعنی ابنبل ابنبل یعنی وہ ابنبل وہ حرام ہے ان مدینہ مدینہ میں all dispute تمام جو جھگڑے ہیں شوڈ بی ریفرڈ لے 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 جائے جائیں گے فور decision فیصلے کے لیے روحیت محمد رسول اللہ ختم النبی صلی اللہ سلم آپ کے پاس رسول اللہ جو کہہ رسول ہے یعنی کسی بھی کوئی جھگڑا ہوگا کوئی بی لڑائی ہوگی تو اس کا فیصلہ آپ کریں گے the importance of the charter lies in the fact that it announces the great principle of civic equality freedom of worship and religious and racial tolerance this principle can also be seen in the perspective of creation of Pakistan اور founder قید اعظم clearly told his people in 1947 at the time of creation of Pakistan you may belong to any religion caste or creed we will all equal citizens of one state translation the importance اہمیت of the charter مدینہ lies in the fact it announces کہ یہ اعلان کرتی ہے the great principle عظیم اصول کی of civic equality شہری مساوات freedom آزادی of worship عبادت کرنے کی and religious اور مذہبی اور and racial tolerance اور نسلی برداشت کا this principle can also be seen اور یہ اصول ہم نے دیکھا in the perspective of creation of Pakistan perspective زمن میں of creation of Pakistan Pakistan بن کے یعنی یعنی قائد عظم کا chapter ہم نے پڑھ اصول great leader میں اس میں ہم نے واضح الفاظ میں بتایا تھا جو بات یہاں پر انساء قائد عظم نے بتائے گئی ہیں وہی بات قائد عظم نے وہاں پر دور آئی تھی کیا قائد عظم نے لوگوں کو 1947 1947 میں پاکستان کے بننے کے وقت اگر آپ تعلق رکھ ہیں اینی ریلیجن کسی مذہب سے کاسٹ کسی بھی ذات سے اور نسل سے we are all equal ہم تمام ایک سا citizen شہری ہیں اور اسے ایک لیا سکتے In 1948 the General Assembly of the United Nation unemnously adopted the Universal Declaration of Human Rights The Declaration proclaims the religious personal civic political economic social and cultural rights of human being The incorporation of the clauses of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights by the UN show that Islam is the greatest protector of human rights Translation In 1948 1947 the General Assembly of United Nations United Nations and Eminously Mutafiqah toor adopted the Universal Declaration On a Alam Kiya Almi Karada Tata of Human Rights Insani Hukuka Declaration A Karada Ne Proclaims the Alam Kaya Gita the religious Malabi Personal Shaks Siyahati Civic Shary Political Siyashi Economic Marashi Social Samaji and Cultural Rights All Sofaati حقوق of human being انسانوں کے then cooperation اس پر شامل کیے گئے تھے of the clauses نقاط of مدینہ چارٹر مساق مدینہ کے یعنی جو مساق مدینہ میں باتیں کی گئی تھی وہی انہوں نے یہاں پر اقوام متحدہ نے اپنے قراردات میں شامل کیے تھے in the universal declaration of human right عالمی قراردات میں جو کہ انسان حقوق کیلئے تھے by the UN shows United States یعنی اقوام متحدہ کہ اس نے ظاہر کیا that Islam is the greatest productor کہ اسلام ہی وہ عظیم محافظہ of human rights انسانی حقوق کا یعنی انہوں نے اپنے قراردات میں جو پوائنٹ شامل کیے تھے وہ عیساق مدینہ سے ہی مشابہت رکھتے تھے تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہت بڑا محافظہ انسانی حقوق کا اب the universal declaration of human rights اب عالمی قراردار انسانی حقوق کی یعنی وہ قراردار کیا تھی this charter was approved on 10 December 1948 and made public there are 30 points in all a few are being mentioned here we are all free and equal we are all bond free we all have our own thoughts and ideas we should all be treated in the same way don't discriminate these rights belong to everybody whatever our differences are we all have the rights to live and to live in the freedom and safety nobody has any right to hurt us or to torture us we are all protected by the law the law is the same for everybody it must treat us all fairly we all have the right to take part in the government of our country we all have a right to led a good life mother and children people who are old unemployed or disabled and all other people have the right to be cared for education is a right primary education should be free we have a duty to other people and we should protect their right and freedoms translation this charter was approved and approved and approved on 10 December 1948 and approved and made public and made public 30 نقاط through a few are being mentioned here mentioned we are all free and equal we are all bond free we all have our own thoughts and idea we should all be treated we all have the right to live ہم سب کا حقیق ہم رہیں زندہ رہیں and to live enough freedom اور زندگی گزاریں آزادی سے and safety اور حفاظت سے nobody has any right کسی کا بھی کوئی حق نہیں to hurt us ہمیں نقصان پہنچانے کی تکلیف دینے کی or torture us یا ہمیں تکلیف دینے کی we are all protected by the law ہم سب کی حفاظت قانون کریں the law is the same for everybody اور قانون سب کے لئے یقصا ہوں it must be treated us all fairly اور ہم سب کے ساتھ سلوک کریں fairly انصاف کے ساتھ یہ پوائنٹ کتنے اچھے students اور پرنر کہنے میں کتنے اچھے لگتے ہیں لیکن کتنا ہی اچھا ہوں کس پر عمل بھی ہو we all have the right to take part in the government of our country اور ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم حکومت میں حصہ لیں ان حکومت کے جو government ہوتی ہے اس میں اپنا حصہ لیں election میں حصہ لیں we all have right to lead a good life ہم سب کا حق ہے کہ ہم اچھی سندگی گزاریں mothers maien and children اور بچے people وہ لوگ who are old جو بزرگ ہیں unemployed بے روزگار ہیں اور disabled یا معذور ہیں and all other people اور وہ تمام لوگوں پر have the right ان کا حق ہے to be cared for کہ ان کا خیال کیا جائے یعنی جو ماں ہو گئیں چھوٹے بچے ہو گئے بڑے بزرگ ہو گئے بے روزگار اور معذور لوگ تو باقی جو ریاست کے لوگ ہیں ان پر یہ حق ہے ان کا کہ ان کا خیال رکھا جائے education is a right تعلیم ایک حق ہے primary education ابتدائی تعلیم should be free یہ بالکل free ہو مکمل free ہو یہ we have a duty to other people اور ہمارے جو ذمہ داری دوسرے لوگ کے ساتھ بھی ہے and we should protect their rights اور ہمیں دوسرے کے حقوق بھی حفاظت کرنی چاہئے and freedom اور آزادی کا جس طرح ہمارے اپنے حقوق ہیں تو اس طرح ہمیں دوسرے کے حقوق بھی خیال رکھنا چاہئے ہم پر ڈسکس کیے اور یہ سارے پوائنٹوں تھے یہ مساقہ مدینہ بھی بیان کیے گئے تھے اور یہ جو قرآدات میں آپ کے سامنے پڑھی یہ United State یعنی عقای متحدہ نے بنائی تھی 1948 میں ڈسمبر میں اس کو approve کیا گیا تھا اس public کیا گیا تھا جس کے جتنی پوائنٹس اگر کوئی بھی قوم کوئی بھی ملک ان پوائنٹس پر عمل کرتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ ملک ترقی کریں اللہ پاکستان میں بھی ان اصول کو لابو کریں ان قوانین کو لابو کریں اللہ پاکستان کی فاضت فرمائے اللہ ہم سب کی فاضت کریں خوب سٹیڈنٹس آپ کو آج کے ٹرانسلنس سننن میں آگئی ہوگی کوئی پوائنٹ سننن میں نہ آئے ہو تو آپ کمنٹر کے پوچھ سکتے ہیں اپنے قیمت رہیسے مجھے کمنٹر میں ضرورہ کہا کیجئے گا اور اپنے اور اپنے بہت سارے خیال دکھئے گا سٹیڈنٹس ٹیک کیر اللہ حافظ